جنوبی پنجاب میں دھن کے ڈیرے حد نگاہ متاثر چند فٹ سے آگے کچھ نظر نہیں آرہا حادثات سے بچنے کے لیے موٹو ویٹ ٹرافک کے لیے باند شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدا ہے حکومت پنجاب کا محولیاتی علودگی کے خاتمے کے لیے تاریخ قادم وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی مسلسل کوششوں سے پہلی مصنوعی بارش لاہور میں ہو گئی مصنوعی بارش کا تجربہ یو اے ای کے اشتراک سے کیا گیا محسن نکوی کا کہنا تھا مصنوعی بارش سے ائر کالٹی انڈیکس نیچ جائے گا اگر ضرورت ہوئی تو جنوبی پنجاب میں بھی مصنوعی بارش برسائی جائے گی نگرہ وزیراعلا پنجاب شہریوں پر مہربان ڈرائیونگ لائسنس کا حصول کر دیا مزید آسان ٹیسٹ بیالیس کے بجائے اب پندرہ دن میں لیا جائے گا فیل ہونے کے صورت میں پندرہ روز بعد دوبارہ ٹیسٹ دیا جا سکے گا مولتان کی ہول سیل مارکٹ کلا منڈی میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ایک ہفتے میں چینی کی سو کلو گرام ریٹ میں بارہ سو روپے کا اضافہ سو کلو گرام چینی کا ریٹ تیرہ ہزار دو سو روپے جبکہ ہول سیل مارکٹ میں چینی ایک سو باتیس روپے فی کلو میں فروغ بگرہ غزی خان میں سلوٹر ہاؤس کی اب تر صورتحال دیوار جوٹ پھوٹ کا شکار نکاسی آپ کے لیے پائپ خراب تین ہفتوں سے ٹرانس فارمر خراب مجلی سپلائی کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی غیر تسلی بکش انتظامات اثار قدیمہ قومی اثاثہ جن کی حفاظت ناغذیر جامپور میں تاریخ مقام ٹھیل دلو رہ تباہ حالی کا شکار دوسری سے آٹھویں سجد تک مختلف تحسیبوں کا دور دیکھا محکمہ اثار قدیمہ کی زیر نگرانی آنے کے باوجود توجہ نہ تھی گئے اور سبزی بڑھتے ہی جنوبی پنجاب کے باسیوں نے گرم تاثیر والے کھانے پوائنٹس کا رخ کر لیا عبدالحکے میں موسم سرد ہوتے ہی شہریوں نے مچھلے کی دکانوں کا کیا رخ ادھر خارون آباد میں بھی شہری گرمہ گرم سوپ اور یخنی سے خوب محضوظ ہوئے جبکہ شجابات کے شہریوں نے دودھ جلیبی سے سردی کی شدت کو کم کیا